اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کو ہم بہت خوبصور دعا سے شروع کریں گے یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عبو پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما تنگ دستوں کی رزق میں وسط فرما بیماروں کو شفاعتہ فرما اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے کیسا نسکلے کر آئی ہوں جو کہ بڑھاپے میں جوانی پائیں گے اس کا استعمال آپ نے نہارمو کرنا ہے جس میں آپ نے چار چیزوں کا استعمال کرنا ہے میتھی دانے کا استعمال کریں گے اجوائن کا اور کالونجی کا اور اس کے بعد حال ان کے بیج یہ آپ کو سب چیزیں پنسار کے دکان سے آسانے کے ساتھ مل جائیں گی اب اپنے کتنی کونٹیٹی میں ان چیزوں کو لینا ہے پچاس پچاس گرام سب چیزیں لے کر آئیں اور اس کو صاف سترہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے اگر آپ اس کا پوڈر بنانا چاہتے ہیں آپ سب کو مکس کرنے کے بعد آپ نے دو چھٹکی یعنی آدھا چمچ پانی کے ساتھ آپ کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد اور یہ چیزیں جو تینوں چاروں میں نے آپ کو بتائیں ہیں اتنی اندہ ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پٹھوں کی مضبوطی ہوگی اور آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے یہ اتنا مفید نسکہ ہے کہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہترین ہے اور پورے جسم کے لیے تو کمال ہے آپ یہ بنائیں استعمال کریں ویڈیو کے نیے کمیٹ کریں کہ آپ کو میرا نسکہ کیسا لگا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینوں کو سبسکرائب کرنا مد بلے گا اور لائک آپ کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے کہ سب کو جو ہے بیماریوں صلی اللہ علیہ شفاعتہ فرمائے اور آپ نے جب لائک کرنا ہے تو یہ ضرور اپنے دماغوں میں سوچنا ہے اور رکھنا ہے سین میں کہ بھی جب ہم لائک کریں گے دوسرے لوگوں کو جب ہماری ویڈیو ملے گی تو آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے دعا کریں گے جن لوگوں نے ویڈیو کو شیئر کیا لائک کیا تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں گے بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا تھانکیں سمجھے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ